جی اسلام علیکم آج کے دن بات کریں گے آپ نے خبر دیکھی ہوگی نئے چیف جرس پاکستان یہیہ افریدی نماز پڑھ رہے تھے سلام پھیرا آگے یوٹیوبر بیٹھا تھا اس نے تصویر بنا لی ایس پی سکیورٹی تبدیل ہو گیا بہت ڈنورہ پیٹا گیا ایک میڈیا گروپ کی طرف سے اس خبر کا حقائق کیا ہے حقیقت کیا ہے کہ ایسا ہوا تھا یا کہانی تھی اس کے اوپر بات کریں گے بات کریں گے ایمان حضر مزاری انسانی حقوق کی علم بردار انسانی حق کی وقیر ان کے خلاف چند خواتین بہت ہی گھٹیا کردار خواتین ان کے خلاف ایکٹیو ہیں وہ کیوں ایک خواتین ہی خواتین کے خلاف کیوں ایکٹیو ہیں وجوہات کون ہیں یہ خواتین کون ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اسی طریقے سے بات کریں گے کہ قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا ہے ججز کی تعداد بڑھانے کا یہ ایک نیا ایک پندورہ باکس کھولے گا ایک نئی جو ہے وہ کشیدگی کی صورتحال پیدا ہوگی اس کی تفصیلات کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اور اسی بات سے بات کو شروع کرتے ہیں جو موجودہ حکومت کی کوششیں ہیں عدلیہ کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی اس کا سسلہ پچھلے کچھ عرصے سے جاری ہے یہ اس کی پیک ہے اس کی انتہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کی پوری سٹرکچر کو تبدیل کیا جا رہا ہے اگرچہ جو ترمیم کے ذریعے کیا گیا وہ بھی ایک اپنے لیول کا ایک شوق تھا عدلیہ کی ازادی کی اوپر ایک حملہ تھا لیکن اب یہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس سے پہلے کہ میں اس سے کشیدگی کیسے پیدا ہوگی کیسے بڑھی گی اور کس طرح پاکستان کے لیے یہ انتہائی نقصاندے چیز ہونے جا رہی ہے چھوٹا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ضرور آپ کی یاد داشتوں کی نہیں کر دوں گی یہ سارا معاملہ اس نہج تک پہنچا کیسے شروع کب ہوا یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد ہوا مخصوص نشستوں کے اوپر تیرہ رکمی فل کوٹ میں آٹھ پانچ کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا کہ جو بھی نشستیں خالی ہیں مخصوص نشستیں وہ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت کو الارٹ کر دی جائیں اختلاف رائے جو بھی ہو بنیاد آئین فراہم کرتا ہے اور آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ڈریکٹ الیکشن راہ راست الیکشن میں جتنی نشستیں جیت کے آئے گی اس کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے فگرز ازیوم کر لیں آپ کے ایک پارٹی سو جیت کے آتی ہے تو پچیس اس کو مخصوص نشستیں مل ج آئین کا وہ بنیادی اصول جو ہے وہ آہ وائلیٹ ہو جائے گا آئین بنیادی اصول فراہم کرتا ہے اس پہ عمل درامت کے لیے قوانین بنایا جاتے ہیں اصول و قواہد بنایا جاتے ہیں روز ریگولیشن بنایا جاتے ہیں لیکن آئین بنیاد فراہم کرتا ہے آپ کبھی آئین کی بنیاد کو وائلیٹ نہیں کر سکتے اس حوالے سے آئین کی بنیاد یہ تھی ہم نے دیکھا انتہائی بردیانت شخص سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن فنشور پاکستان ہے انہوں نے آئین کے اسی آ پارٹیکل کو وائلیٹ کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی جو آہ پاکستان مسلم لیگ نواز نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو مخصوص نشست الارٹ کی اس تناسب سے زیادہ جو آئین اصول فراہم کرتا ہے کہ جتنی آپ جیت کے آئے ہیں اس میں جو آپ کا تناسب بن رہے ہیں اس میں آپ کو مل جائیں گے اب پرابلم یہ تھا کہ پی ٹی آئی قاضی فائز حصہ کے اس انتخابی نشان نہ دینے والے فیصلے کی وجہ سے ایک پارٹی کے صورت میں الیکشن لڑ کر کے نہیں آئی تھی انہوں نے ایک دوسری پارٹی سنیت ہاتھ کانسل کے ذریعے وہ نشستیں حاصل کرنے کوشش کی بعض لوگوں کا یہ اتراز ہے کہ اگر آہ پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ سنیت ہاتھ کانسل کو وہ نشستیں ملیں تو انہیں کو دینے چاہیے تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کہا کہ پی ٹی آئی کو ریوائیو کر کے ان کو جو سیٹیں دینے کا کہا گیا ہے تو یہ بہت غلط کیا ہے تو بھئی پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی ایک بطور پارٹی کے طور پر زندہ ہے حیات ہے یہ تو جو فیوریٹ چیف جسٹس تھے پاکستان مسلم لنگ نواز کے تازیف آئی جی صاحب وہ بھی اس بات کو اس حصول کو تو وہ بھی مان گئے پی ٹی آئی کے جماعت ہونے کے اوپر تو کوئی اتراز نہیں تھا تو بنیادی طور پر مسئلہ سارا زد وغض اور اقتدار کیونکہ طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے اپنی مردی کے فیصلے کروانے کا ہے بنیاد اس چیز کے اوپر تھی اور دیکھیں کسی مزہ کا کے اس بنیاد ہے کسی بھی معاملے کے اوپر کسی سیاسی کی اوپر کوئی بھی دو رائے ہو سکتی ہیں اس کے اوپر کیسے دو رائے ہو سکتی ہیں بھئی الیکشن ہوا ہے الیکشن پہلی بات ہے لڑنی نہیں دیا انتخابی نشان کے اوپر نہیں لڑنے دیا ان کو آپ لوگوں نے جو ایک پارٹی کے کینیڈیٹس سے ان کو تشدد کا نشانہ ملایا اغواہ کیا انتخابی کمپینڈ نہیں چلانے دی اس کے باوجود بھی ان کو جو نشستیں بھی نہیں اس کے تراسب سے بھی ان کو مقصود نشستیں نہیں دینی یہ معاملہ ہے یہ تاثب ہے یہ بغد یہ بددیانتی ہے پ کہ کیوں کہ یہ یہ بات ہے تو اس لیے ان کو نہیں ملنی چاہیے اچھا میں آپ کو ایک بات پاؤں ایک اصول کی بات بتاؤں کہ یہ بات تو پھر بھی اگر آپ کہیں نا کہ کسی دوسرے کی دلیل بھی سننے نہیں چاہیے اس کا نکتہ نظر بھی لے لینا چاہیے اس کی رائے تبھی احترام کر لینا چاہیے تو وہ رائے اسی حد تک ہو سکتی ہے آپ مطلب اکسٹرین تک چلے جائیں تو ایسی سٹریچ کر کے ایک ڈیفینیشن نکال کے ایک سٹریچ کر کے اس کی انٹرپیٹیشن کر لیں تو اسی حد تک ہو سکتی ہے جی پی ٹی ای کو نہ ملیں وہ نشستیں کسی بھی طور پر کسی اور جماعت کو نہیں مل سکتی نہیں تو آئین وائلیٹ ہو جائے گا آئین کہتا ہے کسی بھی جماعت کو اتنی ملنی ہے جو کہ اس کا تناسب ہے جتنی اس نے ڈریکٹ الیکشن الیکشن والے دن جس دن الیکشن ہوا تھا جس دن آپ نے ووٹ ڈالے تھے اس دن جتنی وہ نشستیں جیت کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سکندر افتان رادہ نے تو آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے دے بھی دیں تھے ن بنیاد تھی جس سے لڑائی شروع ہوئی اب اس لڑائی کو یہاں تک لے کے آگئے کہ انہوں نے کہا کہ جی سینئر موز کو چیف جسٹس نہیں بنائیں گے میں نے آپ کو ارض کیا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی سپریمیسی کی بات ہم سب لوگ کرتے ہیں تمام جمہوریت پسند کرتے ہیں تمام جمہوریت پسند اس چیز کو بالکل انڈورس کریں گے کہ پارلیمنٹ ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے بالکل کرے ایک ریکہ کار ہو ایک پروسیجر ہو چگ پریڈیکوزیٹس ہو چگ کوالیفکیشنز ہو ان کے تحت تمام برابر کی ریپریزنٹیشن کے ساتھ اس میں اکثریت اور اقلیت والی بات نہیں ہوتی اس میں پھر جو اکثریت ہوتی ہے وہ اپنی مردی کے جاج لے کے آ جائے گی یہ غلط بات ہے غلط طریقہ کار ہے پارلیمنٹ کرے بالکل ہر جمہوریت پسند اس بات کی حمایت کرے گا میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ججز کو نکالنے کا اختیار پارلیمنٹ کو دیا جائے کیونکہ جمہوریت پسند ہمیشہ پارلیمنٹ کی سوبرینٹی چاہے گا آپ اٹھا کے دیکھ لیں ا پارلیمنٹ کی سوبرینٹی کی بات نہیں ہے یہ بات کرتے کیا یہ کہتے ہیں ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ جو حکومت ہے جو انتظامیاں ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اگزیکٹو کے اندر ہر طرح سے اختیار استعمال کر سکتی ہے وہ چاہے جس مردی جرنیل کو سینئر جونئر کو اٹھا کے آرمی چیپ بنا دے یہ اس کا اختیار ہے کیونکہ وہ اس کا سبارڈینٹ ڈپارٹمنٹ عدلیہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے عدلیہ ادارہ ہے انسٹیٹوشن ریاست کا پلر ہے اس کے اوپر ر اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ اس کے اندر ججز کی ریموول کے لیے پارلیمنٹ اختیار لے سکتی ہے یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جب اپوائنٹمنٹ کر دی اس کے بعد یہ چنگا نہیں ہے اس آئی کورٹ پیج گئے ہو اس کو اس آئی کورٹ بھیج دیں یہ اس کی پرفارمنس ایویویشن کریں جو سینئر نہیں ہے اس کو بھی ہم بنا سکتے ہیں یہ والی باتیں جو ہیں اگر کوئی ججز صحیح نہیں ہے جو سینئر ہے وہ صحیح نہیں اس کو نکال دیں پھر بلکل میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ اصول کی بات ہے کیونکہ ادلیہ کے ادارے میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا اس نے انصاف اس کے ایک لکھے ہوئے فیصلے سے کوئی انسان پھانسی کے جو پھندہ ہے اس سے لٹک جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی عیب نہیں ہو سکتا اگر عیب ہے تو نکال دیں یہ جرنیلوں والی یا بیوروکریٹوں والی بات نہیں ہے کہ کمپیٹنسی اور میرٹ کے اوپر آپ تیسرے نمبر سے بندے کو اٹھا کے اوپر لے ہیں یہاں پہ تو جو بندہ سینئر موسٹر وہی آئے گا ہاں آپ نے قانون بنا دیا آئین میں ترمین کر دی اپنی بروت مجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے تو آپ نے ادلیہ کی ازادی پہ حملہ کیا آپ اور جھوٹ بولوارے ہیں فلسفر سے کہہ دیئے کہ یہ تو جو ہے پارلیمنٹ کی سوبرینٹی کی بات ہے ہم تو جمہوریت پسند ہے پتہ نہیں کہاں سے جمہوریت پسند آگئے ان کو جمہوریت کی علف بے کا نہیں پتا جمہوریت پسندی یہ ہے کہ آپ ادلیہ کے حوالے سے ادلیہ کے ادارے کے حوالے سے بھی پارلیمنٹ کی سوبرینٹی کی بات کریں بالکل کر ججز کی اپوائنٹمنٹ ججز کا ریموو کرنا بالکل ٹھیک ہے ریگولیٹ نہیں کر سکتے یہ ادلیہ کی ازادی پہ حملہ ہوگا اب آپ ججز تعداد بڑھا رہے ہیں تعداد آپ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ آپ جب جو ایک آپ نے آئینی بنچ بنانے کی بات کی ہے اس کے اندر جو آپ نے پانچ ججز لانے ہیں یا چھے ججز لانے ہیں وہ اگر آپ سینئر بوسٹ کو نہیں لگائیں گے سپرین کوٹ میں جو آلیڈی جج ہیں تو اس کے اوپر سوال اٹھے گا کہ آپ نے اس کو کیسے اگنور کیا اپ جسٹس امین الدین خان جو انتہائی بددیانت جج کے طور پر سامنے آئے ہیں جنہوں نے یہاں تک لکھ دیا ایک فیصلے کے اندر کہ جو میجولٹی کا فیصلہ ہے یعنی کہ سپریم کورٹ کی ایک کوٹ ڈیٹھی انہوں نے ایک فیصلہ سنایا تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جمہوریت کے اندر بھی کسی کے بہت زیادہ ہیں کسی کام میں جو زیادہ ہو تو مانا جاتا ہے انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ نہیں امپلیمنٹ کیا جا سکتا یہ ایسا مسکنڈکٹ ہے کہ پوری طور پ ان کو ان کی جاپ سے سپریم جیلیشیل کونسل کو نکالنا چاہیے لیکن ابھی تک کاروائی شروع نہیں ہوئی ان کے پاس اپتران ہوگے جسٹس امین الدین کے خلاف ابھی تک کاروائی نہیں شروع ہوئی انہوں نے واضح طور پر یہ فکرہ لکھا اتنا بڑا مسکنڈکٹ کیا یہ لکھ کے جو مجورٹی کا فیصلہ ایپلیمنٹ نہ کیا جائے مطلب وہ اس حد تک اپنی پلٹیکل ایکٹیوزم میں اپنی خواہش کے لیے اس حد تک آ گئے وہ تو خیر یہ صورتحال ہے کہ اس میں اب چونکہ سینئر موسٹ جو جنجیز ہیں ان کو لگانا پڑے گا ایک جو آئینی بینچ ہوگا اب اس سے بچنے کے لیے اپنے ذرخلید غلام یا اپنے ذاتی نوکروں کو اس بینچ میں لگانے کے لیے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اب سب زیر ہے کہ وہ اپنی مردی کے لوگ لگا کے اپنی مردی سے چلائیں گے پہلے ایک نئی آئینی عدارت کی بات کی ناظرین پھر اس کے اندر بینچ کی بات آئی اب بینچ جو ہے اس کا ایک پریزائیڈنگ ہوگا اور وہی فیصل فیصلہ کرے گا کونسا کیس سننا نہیں سننا کونسا کس نے سننا یعنی کہ سپریم کورٹ کے چیف سیسنس کا وہاں بھی اختیار ہی نہیں ہوگا تو ایک نئی عدارت ہی ہوگی نا میں یہی پہلے دن سے کر رہا تھا تو یہ سارا جو معاملہ ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس کو آنا ہے سپریم کورٹ موجودہ سپریم کورٹ کے سامنے اس کی ایک جوڈیشل ریویو ہونا ہے چھبیس میں آئینی تعمیم کی اوپر پیٹیشنز آ چکی ہیں چیف جسو پاکستان کو چاہیے کہ فوری ط دور پہ وہ پیٹیشن لگائیں اس کا فیصلہ کریں چاکہ ملک آگے چلے ایک کیاوس کی سٹویشن جو ہے وہ کریئٹ ہوتی ہے لوگوں کے لیے پاکستان کے لیے کیا نقصان ہوگا وہ میرا اس خاص سیگمنٹ کا موجود تھا کہ ایک سپریم کورٹ کا جج جو ہوتا ہے یہ پورا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے یہ ایک ملازم نہیں ہوتا کہ ایک آپ نے اپنے پوائنٹ کر دیا اس کی کوشتن خواہ ہے ایک پورا سیکریٹریٹ اس کا پورا ایک سٹاف ہوتا ہے ایک جج کا ایک پورا سیکریٹریٹ کریئٹ کی جاتا ہے ملینز اف روپیز قومی خزانے سے اس جج کو پی کیا جاتے ہیں سپریم کورٹ کے جج کو سپریم کورٹ کا جج کوئی ایسے نہیں ہوتا تو اب یہ جو آپ چھے اور بندے لانے کی بات کر رہے ہیں ملک کی اکانومی کی صورتحال دیکھیں آپ صرف اپنی خواہش کے لیے اپنی زد کے لیے اپنی انا کے لیے طاقت پر اپنی گریپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مذہکہ کے اس حرکت کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کو اربوں روپے میں پڑے گی ایک مہینے کے اندر ارب کیا عرکت کے لیے وہ جا رہے ہوں گے یہ صورتحال ہے اصل بات سادہ سی ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کی ضرورت ہے وہ بارہ تیرہ سے زیادہ نہیں ہے آل لیڈی ججز زیادہ ہیں میں بار بار یہ ایکسپلین کرتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ سپریم کورٹ کے اندر جو بہت زیادہ کیسز کی پینڈنسی ہے اس کی اس کا تعلق ججز کی تدایت سے نہیں ہے پروسیجرل معاملات ہیں لائف ایویڈنس کے اندر پرابلم ہے دیگر قوانین کے اندر پرابلم ہے جن کو بہتر کرنے ایمپروو کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا ڈیجیٹل ورڈ بن چکی ہے ڈیجیٹل ایویڈنس کیا ہے وہ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں کسی کے پاس ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے اس کو ایویڈ کرنے کی ہمارے ہاں صرف ذاتی انات پیسے جمع کرنے جس طرح ایف ایے کا سائیبر قائم دنگ جو ہے وہ بلاسفیمی کے اندر لوگوں کو پنتھانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں ڈیجیٹل چیزیں ڈیجیٹل سپیس کو بھی ہم اس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں یہ ہمارے حالات ہیں ان قوانین میں بہتری کی ضرورت ہے بعض کیسز کے اندر مدت مقرر کرنے کی ضرورت ہے کہ بیس بیس سال کیس چل رہے ہیں ایک کیس دو سال سے اوپر چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بعض جگہ پر ضرورت ہوتی ہے کسی چیز میں ریسرٹ کی یا تحقیق کی ضرورت ہے اس کے لیے ٹائم مقرر کرنے کی ضرورت ہے میکسیمم کتنا ٹائم اس چیز کے لیے اس ایویلیویشن کے لیے ہو سکتا ہے تو اس اس طرح کی تبدیلیاں آنے سے دس بارہ ججز سے مکملہ کام مکمل ہو سکتا ہے یہ انتہائی بڑا بیانک مزاق ہے اس پاکستانی قوم کے ساتھ ان حالات کے اندر کہ آپ چھے نئے سیکریٹر یا چھے نئے ادارے قائم کر رہے ہیں ایک طریقے سے چھے رو اور ججز لا کے جبکہ آپ کو بارہ تیرا ججز کی ضرورت ہے جبکہ یہ ججز سارے فارق بیٹھے رہیں گے فارق بیٹھنے کی قوم ان کو عربوں پر دیری ہوگی ہے ناظرین اگلے موضوع پر چلتے ہیں ایمان حضر مزاری حادی علی دو وکیل انسانی حقوق کے لیے لڑتے ہیں انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہر اس شخص کا وکیل بنتے ہیں جس کا وکیل بننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا اس شخص کا تعلق صوبہ سندھ سے ہو صوبہ بلوچستان سے ہو صوبہ پختونخواہ سے ہو پنجاب سے ہو حادی علی ایمان مزاری کھڑے ہوتے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں آواز اتھاتے ہیں وکیل بنتے ہیں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ایک واقعہ س� کر چکا ہوں بڑی دیر سے سرک بند تھی آہ جو ٹیم کے لیے تھا وہ گزر چکی تھی ٹیم کافی ٹائم گزر چکا تھا بار بار کہنے پہ وہ نہیں کھول رہے تھے آہ وہ کھولنے کے لیے بات کرنے کے لیے آگے گئیں اور وہاں پہ جو واقعہ ہوا وہ اپنے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ ایک سردہ کپڑوں میں ملبوس شخص نے پش کیا ایک بیریئر کو لوہے کے بیریئر کو جو ایمان مزاری کو لگا ان کے شوہر نے اس حالات میں وہ بیریئر لگنے کے بعد غصے میں چند فکرات کہے اور وہی واقعہ ہوا اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں اس کو بنیاد بنا کے ایک پوری کمپینز پہلے چلائی گئی اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا پورا سوشل میڈیا ونگ اس چیز کو وہ کر رہا ہے کہ جی بہت بڑا واقعہ ہو گیا اور دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا اور دہشت گردی اور مطلب آہ صرف اس لیے کہ ایک سیاسی اختلاف ہے سیاسی نکتہ نظر کا اختلاف ہے حالانکہ ایمان مداری کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ اپنی اپنی کو اپل نہیں اظہار کرتی ہیں جو فوجیوں کے ساتھ مل گئے ہیں آہ لوگ ان کے اوپر تنقید کرتی ہیں اس لیے وہ آج اسی طرح چند بٹی گھٹیا خواتین جو ہیں وہ ان کے خلاف کمپینز کلا رہی ہیں ناظرین میں نے ہمیشہ عرض کی کہ خواتین ہمارے پاکستان کے پیچھے رہنے کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ خاتون کو ہم نے معاشرے کا ایک ایکٹو حصہ نہیں بننے دیا ہم بہت ہی چھوٹے لیول سے گھر کے لیول سے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو ایک چھوٹے سے دسٹنس پہ ایک کم لیول پہ مرد کے لڑکے کے حوالے سے کم لیول پہ رکھتے ہیں ان کو چند سولیات نہیں دیتے چند عدادیاں نہیں دیتے عورت کو ہر لحاظ سے پیچھے رکھنے کی ہر سطح پہ کوشش کی جاتی ہے ظلم کی ایک انتہا ہے اور الٹی میٹنی عورت جو ہے وہ جو ایک ایک عملی زندگی ہے اس کے اندر اپنا رول اپنا کردار ادا نہیں کرسکتی یہ حقائق ہے یہ حقیقت ہے اس کو روکے بغیر پاکستان کو آگے نہیں لگا جا سکتا کہیں مذہب کا سارا کہیں روایات کا سارا عورت کو پیچھے ٹھوڑا جاتا ہے لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ بہرحال اچھے لوگ اور برے لوگ مردوں میں بھی ہوتے ہیں عورتوں میں بھی ہوتے ہیں کوئی بھی انسان جو ہے اس کے اندر اگر کوئی ہنر ہے کوئی فن ہے وہ کام کر سکتا ہے وہ اپنے ہنر اور فن سے کام کرتا ہے اگر انسان کے اندر وہ ہنر اور فن نہ ہو تو وہ انسان اپنا جسم بیٹنے پہ آ جاتا ہے جسم بیٹنے پہ ایک عورت نہیں آتی ایک مرد بھی آتا ہے ایک مرد بھی اس طرح کا گھٹیا کام پروسٹیوشن کے کام میں انوالب ہو سکتا ہے یہ انسان تب ہی کرتا ہے جب انسان کے اندر اپنا ہنر اپنا فن ختم ہو جائے انسان کا اپنے اوپر کالفیننس ختم ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو بیچنے پہ آ جاتا ہے صرف انسان اپنا جسم نہیں بیچتے لوگ اپنا کلم بھی بیچتے ہیں لوگ اپنے کلم کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض قواتین انتہائی گھٹیا اور غلیز پروپیجنڈا اس کے اندر ملوث ہیں دہشت گردی کے اعظامات لگا رہی ہیں محترمہ ایمان حضر مداری کے اوپر وجہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا بات صرف اتنی سی ہے میں نے جو بات پچھلے تین دنوں میں کی میں صرف ایک لمحے اس کو رپیٹ کر کے اگلے موضوع پہ چلتا ہوں میں نے ہر بار یہی کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اگر کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو گرفتار کریں لیکن وہاں پہ جو تشدد کا واقعہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تشدد کے روئیوں کی کسی طور پہ حاصل آفدائی نہیں کی جاتے ان کو بھی گرفتار کریں ان کے خلاف بھی قانون کے تحت کاروائی کریں وہ جس شخص نے تشدد کا روئیہ اپنایا تشدد کا راستہ اپنایا اس کو بھی گرفتار کریں اس کے خلاف بھی کاروائی ہو تاکہ کبھی کوئی جرت نہ کر سکے اس تشدد کے واقعے کے بعد جو ان کے شوہر ہیں حدی علی انہوں نے سخت زبان کا استعمال کیا اس کے باوجود میں نے کہا کہ نہیں چاہیے جو خود کو جمہوریت پسند کہتے ہیں اور ایک نہتی لڑکی کے اوپر ایک نہتی لڑکی کے ایک احتجاج کے اوپر جو ہے اس کے خلاف دہشت جلدی کے کاروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں ایسی غلیظ خواتین کو اپنے معاشروں میں اگر ہم نے پنکنے دیا تو یہ لوگ تباہی مچا دیں گے ناظرین اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں بہت بات آپ کے سامنے چند صحافیوں کے بھی بعض کا دوب بن جاتے ہیں جن صحافیوں کام نہیں چلتا وہ جن کا چل رہا ہوتا ہے ان کی ٹانکھیں سنشل کر دیتے ہیں بہت ہی افسوسناک بہت ہی تکلیفناک یہ باتیں ہوتی ہیں شرمناک باتیں ہوتی ہیں لیکن بعض چیزیں اتنی زیادہ پھیل جاتی ہیں کہ انہوں کو اوپر بات کرنا ضروری ہوتا ہے ایک خبر چلائی گئی بڑی سمسنی خیزی کے انداز میں چلائی گئی بڑے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سلام پھیرا سلام پھیرا تو آگے ایک یوٹیوبر بیٹھا ویڈیو بنا رہا تھا ایک تصویر بنا رہا تھا چیف جسٹس اٹھے نماز دوسرا صرف سلام پھیر کے گئے ایس پی کا طلب کیا ایس پی نہیں تھا اس کا ٹانسور کر دیا نہیں ہے ایس پی آ گیا یہ ساری کہانیاں آپ نے سنی اس میں ایک کیوریسٹی تھی تھوڑی سی حقائق کی ٹیم جو اسلامباد میں کام کر رہی تھی کہ اس چیز کو جانچا جائے گی یہ یوٹیوبر ہے کون یہ کون مندہ تھا یہ چیز کارا ہے نماز بناتے ہوئے ویڈیو بنانا ویسے بھی تھوڑا تھا صرف ذرا غلط چیز لگتی ہے اور ٹھیکنی طور پر اگر ایسا ہوا تو غلط ہوا اب جو حقائق آپ کے سامنے آئے بغیر کسی تفسرے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے چند لوگوں کا مقروح چہراج ہو کہ صرف ویود حاصل کرنے کے لیے طرف سنسنی خیزی پھلانے کے لیے جھوٹی خبریں پھلاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ عمومی طور پہ چیز جسٹس پاکستان وہ جو مسجد ہے جہاں پہ ججز نماز پڑھنے آتے ہیں صحافی بھی نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ انٹریکشن بھی ہوئیتا ہے جسٹس یہیہ فریدی بطور جج کے کبھی بھی وہاں نماز پڑھنے عمومی طور پہ وہاں نماز پڑھنے نہیں آئے کبھی ان کو دیکھا نہیں گیا پہلی بات تو یہ جو کہہ رہے تھے مسجد میں نماز پڑھی اسلام پھیڑا آگے بندہ کھڑا ہے اچھا اب خصوصی طور پہ کوئی ہوتا ہے کہ ایک بندے کی چیز سے سائن آتی ہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ازار کرنا چاہتا ہے اور وہ اس لیے خصوصی طور پہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا تو اس خاص دن جس دن کا یہ واقعہ رپورٹ کیا گیا وہاں پہ جن لوگوں نے نماز پڑھی ان سے بات کی حقائق کی ٹیم نے تو پتہ لگا تھی اس دن بھی یہ تصدیق کی گئی کہ وہ نہیں آئے بلکہ اس چیز کی ڈیجیٹل ایویڈنس سے بھی تصدیق کی گئی کہ اس دن اس جگہ مسجد میں وہ نماز پڑھنے نہیں ہے اب صرف ذہر ہے کہ بات کو گھڑا گیا واقعہ واقعی ہوا تھا کہ چیف جسٹس نے جو سیکیورٹی کا ایک ان کا ایس پی تھا وہ تبدیل ہوا اور ایک دوسرا ایس پی کیانی صاحب ہیں کو انہوں نے وہ ذمہ داری وہاں پہ سنبھالی اب واقعہ کیا ہوا کیا واقعی پہ نماز پڑھ رہے تھے کسی خفیہ جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے اگر خفیہ جگہ پہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ تو اہم صحافی یا اہم مندہ کوئی جائے نہیں سکتا جو سپریم پورڈ لوگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چند حصے ہیں جس طرح مسجد ہے یا باقی جگہیں ہیں جہاں تک ایکسیس ممکن ہے آہ لوگوں کی صحافیوں کی آہ ججز بلائے وہی آگے اس حصے میں جا سکتا ہے تو یہ والے حقائق تھے آہ لگتا یہی ہے کہ صرف یوٹیوب کی اوپر اپنا آہ اور چینل کی اوپر جھوٹی خبر جس طرح فیک نیوز چلتی ہے مثل صرف وہ کرنے کے لیے اس بات کو آہ کیا گیا اگر کوئی واقعہ ہوا بھی ہے تو کسی ایسی جگہوں کی اوبیہ جو بہت ہی خفیہ تھی اور ایک طرف یوٹیوبر وہ بنا رہا تھا اور ایک طرف جو دوسرا یوٹیوبر ہے وہ دیکھ رہا تھا اس تارے معاملے کو اور اس میں آ کے وہ خفیہ انداز میں وہ خبر چلا دی صرف باتوں کو میں سنسنی خیزی پیدا کرنے اور ٹھلانے کے لیے چیزیں کی جاتے ہیں افسوسناک رویہ نہیں ہونا چاہیے اس بات کے ساتھ آج کی اس پروگرام کا ختم کرتے ہیں کہ انتظار حسین پنجھوتا سینئر وقیل ہیں سپریم کورٹ کے یہ اس طرح کے وقیلوں میں سے ہیں جو پارٹی بالا جسلیوں کی جس کے بارے میں بات اس طرح سے نہیں کی جا سکتی پارٹیوں کی وبستگی کی بات اس طرح سے نہیں کی جا سکتی سینئر وقیل ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے اکیسوہ بائیسوہ تئیسوہ دین ہے غائب ہیں اگر وہ غائب ہیں انتظار حسین پنجھوتا غائب ہے تو سپریم کورٹ کے کام کرنے کا جواز نہیں بنتا نئے چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس میں زد انا اس میں اصول وصول کوئی اس میں وہ والی بات نہیں ان کی عدالت کا ایک بڑا اکثر جو ہے غائب ہے ایک لا آفیسر غائب ہے ایک بڑا سینئر وقیل غائب ہے پائیس دن ہو گئے ہیں ملک کا مزاق ولی سپریم کورٹ کا مزاق ملک کا مزاق ہے سپریم کورٹ کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ جو جنہوں نے تدون کی جو عملداری ہے اس کو یقینی دنانا ہے انصاف فرام کرنا ہے ان کی کنی طور پر اس کا نوٹس دیا جانا چاہیے تاکہ یہ معاملہ سب کے سامنے آئے ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ